السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے دوستو بھائیو بہنو عزیز ساتھیو بزرگو امید آپ سب خرید سے ہوں گے اللہ تعالی آپ سب کو خوش رکھے اپنی حفاظتوں رکھے تقریباً ڈیر دو سال پہلے کیرالہ سے شہاب بھائی پید الحج کے لیے نکلے تھے آپ کو یاد ہوگا ان کے پیچھے پیچھے بہت سارے سر پھرے لوگ بھی پید الحج کے لیے نکل پڑے تھے نتیجہ کیا ہوا دو چار کلومیٹر چل کر واپس آگئے اور شہاب بھائی نے پید الحج کیا اور کچھ سواری وغیرہ کا بھی انہوں نے استعمال کیا خیر اب جو معاملہ پیش آیا ہے یہ اب مردوں کا نہیں ہے مدرہزار جا چکے اب خواتین ہماری ماں بہنیں لیڈی سے پید الحج کے لیے روانہ ہوئی ہیں ایک بہن ہے یہ پید الحج کے لیے روانہ ہو رہی ہیں کہاں کی ہیں کہاں کی رہنے والی ہیں ان کے ماں باپ کون ہیں اور یہ پید الحج کے لیے کیسے جا رہی ہیں آئیے پوری ویڈیو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے بعد اس کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ عورتوں کا پید الحج پر جانا صحیح ہے یا نہیں چوبیس برس ان کی عمر ہے اور یہ مہاراشترا کے پال گھر کی رہنے والی ہیں پید الحج کرنے کے لیے جا رہی ہیں اب ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کسی بھی عورت کا پید الحج پر جانا شریعت کے اعتبار سے صحیح ہے یا نہیں تو دیکھئے شریعت کا جو مسئلہ ہے کہ عورت بغیر محرم کے یا شوہر کے اکیلے سفر نہیں کر سکتی بانوے کلومیٹر سے زیادہ کا اب حج پر جانا یہ تو ہزاروں کلومیٹر کا سفر ہے عورت چاہے کتنی ہی مالدار کیوں نہ ہو جب تک اس کا شوہر ساتھ میں نہیں ہے بھائی ساتھ میں نہیں ہے باپ ساتھ میں نہیں ہے کوئی محرم ساتھ میں نہیں ہے اکیلے حج پر وہ نہیں جا سکتی ہے اگر پھر بھی وہ حکیلے حج پر جائے گی بغیر محرم کے بغیر شوہر کے تو وہ گناہگار ہوگی اور اس کا حج مکروح تحریمی ہوگا یہ کا مطلب ہے کوئی بھی عبادت عبادت اسی وقت مانے جاتی ہے جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتاہ ہوئے طریقے کے اور حکم کے مطابق کیا جائے مثال کی طور پر نماز پڑھنا عبادت ہے بہت افضل عبادت ہے پانچ وقت کی نماز فرض ہے اور چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے لیکن نماز عبادت کب مانی جائے گی جب آپ نماز کو اس کے وقت میں ادا کریں گے مثال کے طور پر زہر کی نماز آپ اثر میں ادا کریں گے تو ادا نہیں ہوگی اسی طریقے سے نماز آپ بغیر وضوح کے پڑھیں گے تب بھی آپ کی نماز ادا نہیں ہوگی نماز کا حکم یہ ہے کہ پہلے آپ وضوح کیجئے اس کے بعد نماز پڑھئے اسی طریقے سے روزہ رکھنا دیکھیں عبادت ہے رمضان شریف آ رہے ہیں لیکن عید بقر عید میں روزہ رکھنا منع ہے مکروح تحریمی ہے تو اسی طریقے سے حج پر جانا عبادت ہے سواب ہے لیکن شریعت نے حکم یہ دیا ہے کہ عورت اپنے محرم کے ساتھ شوہر کے ساتھ حج پر جائیں اگر بغیر محرم کے بغیر شوہر کے وہ حج پر جائے گی تو گناہگار ہوگی تو ہماری ایسی ماں بہنوں کو سمجھنا چاہیے حج پر جانے سے پہلے کسی عالم مفتی سے دریافت کرنا چاہیے کہ میں حج پر جانا چاہتی ہوں میرے لیے کیا مناسب ہوگا کس طریقے سے میں جا سکتی ہوں میں اکیلے جا رہی ہوں یہ میرے لیے جانا صحیح ہے یا غلط آپ ہمارے رہنمائے فرما لیکن سوشل میڈیا کا دور ہے مشہور ہونے کے لیے وہاہی کے لیے لوگ پیدل حج پر نکل جاتے ہیں لڑکیاں نکل جا رہی ہیں اور یہ دو چار کلومیٹ چل کر کے واپس آ جائیں گی پیدل حج کرنا کوئی مزاق تو ہے نہیں شیہاب بھائی ایک پڑے لکھے انسان تھے اور بہت پہلے سے انہوں نے تیاری کر رکھی تھی ان کو بھی کتنی مشکلے اور پریشانیاں پیش آئیں لیکن یہ ایک خاتون ہے بتائیے کتنی مشکلے دشواریاں پیش آئیں گی دنیاوی اعتبار سے پھر آخرت کے اعتبار سے گناہ ہوگا تو آپ کا حج پر جانا وہ ثواب نہیں بلکہ عذاب ہو جائے گا تو میری بہن میری ویڈیو کو دیکھ کر کہ آپ کو اگر اچھی طریقے سمجھ میں آ گیا ہو تو ارادہ چھوڑ دیجئے اور اپنے مہرم کے ساتھ اپنے والد کے ساتھ یا پھر کسی بھی مہرم رشتہ دار کے ساتھ آپ حج پر جائیے اکیلے مجھ جائیے یہی میری آپ سے ریکویشٹ ہے ان بہن کے بارے میں جو یہ پیدل حج پر جا رہی ہیں آپ کی کیا راہ ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اس ویڈیو کو لائک کیجئے ثواب کی نیت سے زیادہ زیادہ شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شکریہ